لاکھوں کرونا درود و سلام محمد و عالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمران خان کے لونگ مارچ جو اس سلام آباد کی طرف روان دوا ہیں اس کے اندر آج شام کے وقت کچھ حادثہ پیش آیا ہے جس پہلے سے آج لونگ مارچ کینسل کر دیا گیا ہے اور کل سے لونگ مارچ کاموں کیسے سٹارٹ ہوگا اور دو ہزار ستارہ میں نواز شریف کے لونگ مارچ جو کر رہے تھے اس کے اندر کون سا حادثہ پیش آیا تھا اور نواز شریف نے اپنی کس طرح فیرونیت دکھائی تھی میں وہ حمدہ جلال چدل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل خواتینوں حضرات آج شام کے وقت فائف نیوز کی انکر تھی صدف وہ جب چڑھنے لگی کنٹینر کی اوپر تو اس وقت اس کا پاؤں فسلا وہ کنٹینر سے نیچے گر گئی کیونکہ کنٹینر روادہ آتا تو اس کا سر ٹائر کے نیچے آگئے جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی اور عمران خان نے آج لونگ مارچ آج کی دن کا کینسل کر کامو کیسے ہی کا لونگ مارچ سٹارٹ ہوگا عمران خان نے ان کے والدین سے بھی تازیت کی اور میں عمران خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کے لیے کچھ پیسی بھی اناؤنس کریں یا اپنے لوگوں کہے کہ ان کو پیسی بھی دیں تاکہ ان کی مالی معاملت بھی ہو سکے اس میں قصور کسی کا بھی نہیں ہوتا کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں مارچ یا جو بھی کرتے ہیں جو بھی پولٹیکل ایکٹیویٹ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی احساتی موت ہوتی ہے ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے دوسری جانت دو ہزار ستارہ کے اندر جب نواز شریف لونگ مارچ لے کے جا رہے تھے سامباد کراف روان دماتے تو رستے میں لالا موسیٰ کے مقام پر جب نواز شریف کی گاڑیاں گزر رہی تھی تو بچہ جس کا نام حامد تھا بارہ سال کا بچہ تھا ابھی بھی یہ ویڈیوز اور یہ تصاویر ٹیویز کے پر موجود ہیں وہ جب گزر رہا تھا تو وہ کافلی کی زد میں آ گیا اور بچہ ادھر ہی فوت ہو گیا انہوں نے رکھ کے بچے کو دیکھا تک نہیں حالانکہ وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی اتریاز کیا لیکن ان کی پرواہ کیا بغیر کوئی مضمت نہیں آئی کوئی کچھ نہیں آیا ادھر سے شروع کیا گیا انہوں نے پرواہ ہی نہیں کہ اس لڑکے کو انہوں نے کوئی مقام ہی نہیں دیا کہ وہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے کہ وہ بھی انسان ہیں عمران خان صاحب نے آج تذیت بھی کیا اور آج کا لونگ مارچ کینسل کیا اور کار کامو کی سے ہی سٹارٹ ہوگا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے بہت